ان دور میں فیسن ڈیجائنر سے لف جہاد کے آروپی کو پولیس دو مہینے بعد بھی نہیں پکڑ پائی ہے آروپی نے فیسن ڈیجائنر سے دھرم بدل کر پہلے دوستی کر نزدیکیاں بڑھائی پھر سادی کر لی یوبک کی اصلیت پتا چلنے پر فیسن ڈیجائنر نے آروپی کے خلاف کیس ترج کروا دیا تھا پولیس نے مسلم یوبک کے دوست کو بھی جانچ میں آروپی بنانے کی بات کہی تھی لیکن پولیس آبھی تک مکھ آروپی کو نہیں دبوچ پائی ہے اس ماملے میں کمیسنر کو بھی پیڑتا نے سکایت کی ہے سری نگر میں رہنے والی فیسن ڈیانر یوبکی نے کمیسنر ہرناران چاری مصر سے محمد واسل نیواسی بمبئی باجار کی سکایت کی تھی یوبکی نے بتایا کہ واسل نے اس سے مہیس یادو بن کر دوستی کی تھی اور ف مہیس یادو نیواسی بمبئی باجار کو ابھی تک گرفتار نہیں کرنے کو لے کر ایمائی جی پولیس پر آروپ لگایا ہے پیڑتا نے ایمائی جی پولیس سے جون میں سکایت کی تھی یوبکی نے آروپ لگایا ہے کہ واسل اسے اجمیر لے جا رہا تھا پیڑتا نے کمیسنر کو اپنی سکایت میں آروپی محمد واسل کے فوٹو بھی سوپے وہیں کچھ ریکارڈنگ بھی انہیں دی ہے اس ریکارڈنگ میں واسل یوبکی کو دھمکی دے رہا تھا ماملے میں کمیسنر نے جلد آروپی گرفتار کر اس کے دوست مستقیم کو بھی آروپی بنائے جانے کی بات کہی ہے یوبکی نے بتایا تھا کہ مہیس نے ایک دن اسے باتوں میں بتایا تھا کہ اس کا اصلی نام واسل ہے اور وہ بمبئی باجار میں رہتا ہے واسل نے کہا کومن فرینڈ مستقیف نہیں ہے اسا جس رچی تھی یوبکی نے مستقیم پر چار سال پہلے دو ہزار اٹھارہ میں پلاسیا تھانے میں ریپ کا کیس ترج کریا تھا بعد میں واسل نے مہیس یادو نام سے دوستی کی اور دونوں کے بیس سمچھوتا کرا دیا تھا